یا حسین یا حسین یا حسین حضر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من حسین حسین علیہ السلام مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں کیا فرمایا حضر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ حضر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا حسین علیہ السلام سے ہیں اور مولا حسین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں آنگے آقا ارشاد فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسین اللہ تعالیٰ اسی سے محبت کرتا ہے جو مولا حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کی محبت میں ڈوبنا چاہتے ہیں جو اللہ کی محبت میں فنا ہونا چاہتے ہیں اگر ان کے دل میں مولا حسین علیہ السلام کی محبت نہیں ہے تو ان کا خدا سے محبت کرنا بیکار ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ان سے ہی محبت کرتا ہے ان سے ہی راضی ہوتا ہے جو مولا حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں نہ اس کی نماز قبول ہوگی نہ اس کی زکاة قبول ہوگی نہ اس کا حج قبول ہوگا نہ اس کا روزہ قبول ہوگا نہ اس کا دین نہ اس کا اسلام نہ اس کا ایمان قبول ہوگا جو مولا حسین علیہ السلام سے محبت نہ کرتا ہوگا اس کا دین بھی قبول ہے اس کا ایمان بھی قبول ہے اس کا حج بھی قبول ہے اس کا روزہ بھی قبول ہے اس کی زکاة بھی قبول ہے جو مولا حسین علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے اگر ان کی محبت دل میں نہیں تو کوئی عمل قبول ہونے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہی محبت کرتا ہے جو مولا حسین سے محبت کرتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ مولا حسین علیہ السلام کی محبت مصطفیٰ کی محبت ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت خدا کی محبت ہے مولا حسین علیہ السلام کا بوز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوز ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوز اللہ تعالیٰ کا بوز ہے تو کیا فائدے ہیں کیا نقصانات ہیں آپ یہ سمجھ چکے ہیں حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے جنت میں جائیں گے اور ان سے بوز رکھنے والے جہنم میں جائیں گے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اشارت فرمایا ہے الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ یہ میرے دونوں بیٹے حسن حسین علیہ السلام یہ جنتی جوانوں کے سردار ہے تو سردار کا مطلب کیا ہوتا ہے جسے چاہیں گے جنت میں بھیجیں گے جسے چاہیں گے جنت میں نہیں بھیجیں گے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالی ہم سب کو اہل ویت اتھار علیہ السلام سے سچی عقیدت و محبت کی توفیق اتا فرمائے تمامین بجاہین نبی سے کی دل مرسل تاہا و یاسیم